جی اندر امیف اللہ the most beneficial the most merciful السلام علیکم ڈیرس پرنٹس امید ہے کہ آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ یہ پرپیشن اچھی چل رہے گی بچوں آج میں آپ نے ایک نئی جوب لے کے ہوں جو کہ ہے سی ٹی آئی جس کو بڑا مشہور جوب آج کل آئے بھی ہے وہ بڑی مشہور ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آناؤنس کی گئی ہے یہ ہے کالج ٹیچنگ ٹیچنگ انٹرنی تمام ان بچے تمام ان کینڈیڈیٹس جو کہ شوک رکھتے ہیں کالج میں پڑھانے کا یا ٹیچنگ جوب ان کے لئے ساروں کے لئے بڑی زبردست ایک جوب ہے اور یہ ساری جوب صرف اور صرف پنجاب کے جو سوب ہیں اس میں یہ ساری انقات کی گئی ہیں ابھی جو ہے وہ تین ہزار پلس پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے سی ٹی آئی کی جس میں سے دو ہزار جو ہیں تین ہزار چھے سو چاس میں سے دو ہزار جو ہیں وہ انکلوسف جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ مائنورٹیز کے لئے ہیں سوری فائی پرسنٹ مائنورٹیز کے لئے ہیں تھری پرسنٹ ڈیسیبل ان کا کوٹ ہے بڑا زبردست کوٹ ہے جو کہ مطلب بڑا زیادہ بنتا ہے تو جو بھی مائنورٹی یا پھر ڈیسیبل بندہ ہے وہ اس میں لازمی اپلائے کرے اور یہ تک پر پانچ مہینے کے اندر اندر آپ لوگ مطلب ہے کہ ساری وہ ہائیڈ آپ لوگ کون بچے اپلائے کر سکتے ہیں کون بچے اپلائے نہیں کر سکتے اور آپ لوگ سارا بتاؤں گے کیا لیجیبیلٹی کے ریٹ ایریا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے ڈیٹیل ویڈیو آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں ایک بات ڈیٹیل میں بتا دوں گا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوجر نہ رہے ٹھیک ہے تو سب سے پر ہم بات کرتے ہیں جی کالیفیکیشن کالیفیکیشن اس کے لئے بچے دیکھیں بیس کالیج اگر آپ کے پیسیو نہیں ہے تو ایم ایس یا پھر ایم ایس اگر آپ نے ایم ایسی کیا یا ماسٹر کیا یا تو آپ نے اپلائے اب بچے دیکھتے ہیں کہ ماسٹر ڈیگری جو ہے وہ سیکنڈ ڈویین ہونی چاہیے ٹھیک ہے سیکنڈ ڈویین آپ کی ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے سیکنڈ ڈگری سے مراد ہے آپ کا کچھ جی پی اے کچھ یونیورسٹیز میں 2.05 یا 2.50 سے اوپر جی پی اگر آپ کو وہ تو 60% بن جاتی ہے سیکنڈ ڈویین بن جاتی ہے 2 جی بی اے کسی میں 2.50 جی بی اے جس سپر ہو تو آپ کی سیکنڈ ڈویین آٹومیٹکلی بن جاتی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے اچھا ایڈوکیشن کالیفیکیشن آپ کے پاس اگر ایڈوکیشن کی ڈگری ہو تو اس کی مطلب ایڈوکیشن ڈگری ہے تو 85 آپ کو مارکس ملیں گے اور اگر آپ کی پاس مطلب ماسٹر سے اباب ڈگری یعنی کہ پی ایڈی ہے تو آپ کو ایڈیشن پانچ نمبر مل جائیں گے اس کے اور اگر آپ کوئی پوزیشن اوڈڈر ہے تو پانچ نمبر پھر بھی ملیں گے اور اس طرح سے آپ کے پانچ نمبر آپ لوگ انٹرویو میں ہوں گے تو اس طرح سے ٹوٹل یہ جو مارکس ہے یہ سو مارکس کا اس طریقے سے اگر ایڈ بنے گا ٹھیک ہے اور انٹرویو جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب جیسے آپ کی پرفارمنس ہوگی ویسے آپ لوگ انٹرویو میں پانچ پیسے مارکس لگیں گے فل بھی آئیں گے اور دوسرے بھی آ سکتے ہیں اچھا اس کا سٹیپنڈ آپ کو کتہ ملا جائے گا سٹیپنڈ آپ لوگ کے لیے 45000 پر منت ٹھیک ہے یہ تمام انٹرویو کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو 45000 رپیہ پر منت آپ کو مل چیکس ملے گا یا پھر بینک اکاؤنٹ جو بھی سیلیکٹڈ سی ٹی آئی کے ہیں کالیج ٹریننگ انسٹیٹوٹ کے ہیں وہ سارے آپ کو ملیں گے کوئی اجری میٹ نہیں ہے جی اگر آپ فر ازامپل اگر تیس سال کے ہیں پھر بھی اپلا کر سکتے ہیں اگر آپ پچیس سال کے ہیں پچاس سال کے ہیں پھر بھی آپ اپلا کر سکتے ہیں پیریڈ آف پلیسمنٹ یہ ہے کہ فائی مانس یا پھر لکھے لکھا ہوئی کلی فائی مانس اور تل دار ایوال آف دی ریگولر فور اور ریگولر انکومنٹ کانٹیکٹ پوائنٹی ویچ ایوریس آئی در کوئی مانتب کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے اور ریگولر انکومنٹ بھی ہو سکتی ہے جو کہ اس اس ٹیم آویلیبل ہوا ٹھیک ہے اور بس اس میں یہی چیز رہتی باقی ہے کہ آپ کے لیو ملے گی ہر مہینے تو آپ کو دو لیوز ملے جائیں گی ملیں گی ٹھیک ہے تی ای ڈی آپ کو نہیں ہے اس دخواہ جس میں آپ کا تی ای ڈی مطلب ہے کہ جس پہ آپ کے یونی فارم وغیرہ جو اللونس وغیر ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹریڈنگ اینڈ اس طرح آلاؤنس ونی ملیں گے ڈیرنس آلاؤنس کانٹریکٹ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں پلیسپینٹ آف سی ٹی آئی شل بی پیورلی ٹیمپریری اور آہ سٹاپ کیا پرینیمنٹ مطلب چھے مدھوئے کہ دو سال کے لیے آپ کو پڑھایا پھر آپ کو ٹرال آف چھٹیا دے دی پھر آپ واپس آ سکتے گی اس طریقے سمجھے آپ لوگ کی کانٹریکٹ کا سی گنچر ہوگا مطلب آپ اپنی مرضی سے ٹرانس پر نہیں کروا سکیں گے ہاں کروا سکیں گے لیکن وہ بعد میں لیکن پہلے آپ نے جب چھوٹا سا ماں ہے کمبینشن کا جس کو پروبیشن بھی کہتے ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا فیک جو ڈاکومنٹس ہوں گے بوگس ڈاکومنٹ ہوں گے انکمپلیٹ ہوگا ان کو فورن ریجیکٹ کر دیا چاہے گا کلیر ریمنشن ہے اگر کوئی بھی فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ آئے گا تو اس کو فورن ریجیکٹ کر دیا جائے گا فیک ڈاکومنٹ نہیں بیجنے انکمپلیٹ چیزیں مگرہ نہیں بیجنے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو رب سے پیدا تو اس کی ذمہ دار جائے رکوری جو ہے اپ کو کون کر کے دے گا سی ڈاکومنٹس رنگ آئی جا ہے پیدا امپلائر کوئی بھی اگر لاز کرتا ہے تو وہ پھر سی ٹی آ یہ نہیں کہ آپ جو بھی آئے رونے جا رہے ہیں وہ دارے کریں گے اور اس کی کوئی آہ مطلب ہے کہ ساتھ دیکھیں سیون جب آپ کا پلیسمنٹ آف لیٹر آ جائے گا نا اس کے اندر ساتھ دن کے اندر اندر آپ کو جوائن کرنا لازمی ہوگا ٹھیک ہے باقی یہ کچھ اتنا خاص نہیں ہے جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو ایکسپیرینس لیٹر بھی دیا جائے گا آپ کے ٹرین اور کمپلیٹ ہونے کے بعد اچھا اب ہم دیکھتے ہیں جو کوالیفکیشن کی ہے اس کے لیے تو جو کوالیفکیشن مارکس جو ہیں آہ وہ آپ لوگوں کا لیول ون ہے لیول ٹو ہے لیول تھری ہے لیول فور ہے لیول فائف ہے ٹھیک ہے جو ماسٹرز بچے ہیں جو ماسٹرز کر کہیں گے ان کے لیے چالیس مطلب ہے کہ میکسمم مارکس چالیس ہونے چاہیے تو اگر نائیٹی پرسنٹ ہے تو مطلب چالیس ہے تو آپ ایٹی پرسنٹ اپاو ہیں مطلب یہ آپ انہوں نے آپ کو ایک اگریٹ دے دیا کہ اے گریٹ جو اے سیلے لمبر ہیں وہ ماسٹرز کے لیے اور بیچلرز کے لیے کیا ہوگا باقی وی بی ایس کے لیے کیا دے دیئے سارے اس طریقے سے آپ کے اگریٹ بنے گا اس طریقے سے آپ لوگوں کا بنے گا سارا پروسیزر ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کے مارکس سبیشن ہوگی اچھا اور میں نے سٹارٹ بن جاسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پی ایس ڈی کو پانچ نمبر ایکسٹر دیا جائیں گے ایم فیل کو تین نمبر ایکسٹر دیا جائیں گے وہ بھی دلکھا اس طریقے سے ایڈیشن مارکس بھی ملیں گے اگر آپ کو کوئی پوزیشن بنتی ہے کسی کالیج سکول یونیورسٹی کے لیول پر تو آپ کو ایکسٹر بھی لیوریج ملے گا باقی جی بی ایس کالیج کالیفکیشن مارک ریڈیریا بی ایس کالیج کے لیے کیا جی وہی بات ہے کہ ماسٹرز کے لیے آپ لوگ کا کرتے رہا ہے تو ایٹی پر پرسنٹیج انڈ باب ہے یارہاں پہ سیونٹی پرسنٹ ہے نائن پہ آپ لوگ کا تھری پرسنٹ ہے سیون پہ آپ لوگ کا فور پرسنٹ ہے فائی پہ آپ لوگ کا فیفٹی پرسن اباب ہے جو ان کے لیول فائی پہ جس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو پر بتایا ہے وہ ایسے ہی یہاں پہ بھی چیزیں اس طریقے سے لکھا ہے ٹھیک ہے واقعی پیمنٹ آف سٹیفن جو آپ لوگ کو ویدن ٹن ڈیز جو ہے یہ لکھا ہے کلیرلی منشن ہے آپ کو کمپلیٹ ہونے کے سارے بات دس دن کندر اندر مطلب آپ کو ساتھ ہی آپ لوگ کا سٹیفن یعنی کے وظیفہ بھی دیا جائے گا سکارشپ بھی دی جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے جو میں نے آپ کو بتانا چاہیے تھا وہ بتا چکو ہا ہاں یہ آپ لوگ کے لئے ایک چیز منشن میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جیسے میں آپ کو بھی تھوئے در پہلے بتا رہا تھا کہ اب آپ کے فر اگزامپل اگر 3.6 جی بی اے سے 4 جی بی اے تو آپ کے 90 پرسنٹ مارکس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے 2.4 1.80 سے 2.49 جی بی اے پھر بھی آپ کے 50 تکیبر 59 پرسنٹ مارکس بنتے ہیں تو اس طریقے سے سارا آپ لوگوں کو کریٹیریا بلو اے فورٹی والے جو ہے مطلب زہر ہے آئی آر اگر آپ ہی پڑھ گیا آپ کو اس سے اوپر ہی ہوتا ہے یہ گرنٹی ہے تو سب کے لئے آپ لیجبال ہے تو مطلب کا ٹنشن والی بات نہیں ہے کہ آپ لیجبال ہوں گے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے مارکس کریٹیریا پر لکھا ہوا ہے کہ مطلب 5 جی بی اے والے جو ہے ان کے لئے کیا ہے یہ سارا چار جی بی اے ویسے زیادہ بچوں کا چار جی بی ہوتا ہے زیادہ انورسٹیز میں تو آپ لوگوں کو اس میں فال کریں گے لیکن اگر آپ لوگوں کا جی بی اے میں بان جی بی اے اگر کالج کا تو آپ پھر اس میں فال کریں گے ٹھیک ہے یہ سارا تھا تو دس وز آل آباؤٹ آہ ٹوڈیز میں بی سارا میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کیا کہ آپ لوگوں نے کیسے اس میں اپلاے کرنا کیسے اپلاے نہیں کرنا ساری ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کیا کوئی بھی کیوری ہونا پلیس آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بہت زیادہ پوسٹ ہیں بچو بہت زیادہ پوسٹ ہیں ٹھیک ہے بچو اس میں ایم فل ایم ایس ایم اس والے ایم فل والے جو بھی آپ لوگ ہیں نسار اس میں اپلائے کریں اور بہت زیادہ پوسٹ ہیں خاص طرح پہ فیمل جس میں لازمی اپلائے کریں کہ شدید ایک انگنت پوسٹ ہیں ٹھیک ہے فیمل کو ویسے بھی چکے ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل انسٹیوٹ پسند ہوتے ہیں ٹیچنگ جو آپ پسند ہوتی ہے فیمل کے لئے ایک بڑی کوئی اپورچنیٹی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اپورچنیٹی اویل کرنی چاہیے ٹھیک ہے لازمی آپ لوگ اس میں اپلائے کریں کوئی بھی کیوڑی ہو پھر بھی آپ سے پوٹ سکتے ہیں کبھی بھی ڈیو رنگ اینی تنگ آپ مجھے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں باقی میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا اگر آپ چاہیں تو آپ لوگوں کے لئے کیسے اپلائے کرنا اس کے لئے پھر بچوں میں آپ لوگ کے لئے ایک الگ سے بنانے کی کوشش کروں گا وہ آپ پھر اس کو دیکھ لی جائے گا ویسے آپ ابھی لکھیں کہ سی ٹی جائی پنجاب گورنمنٹ جاب تو آپ وہاں پہ اپلائے کر بھی سکتے ہیں فری آف کاسٹ اپلائے کر سکتے ہیں سٹیفن سکولرشپ بھی آپ کو دی جائے گی سکولرشپ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفہ بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے کلیر دی منشن بھی میں آپ کو بتا دیا تو خیریہ نویز یہ تھا آج کی ویڈیو میں کوئی بھی کیوری ہو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا لئے بچوں کے لئے میں پوری ویڈیو بنا ہوں کہ ہاؤ اپلائے ہاؤو تو اپلائے ڈی سی ٹی آئی ہاؤ تو اپلائے ان اپلائے ان سی ٹی ایک تی آئی چی ٹی ٹھیک ہے اس کے لئے میں آپ لوگوں کے لئے بچوں کی انشاءاللہ بہترین سے ایک ویڈیو بنا دیں گے سٹے پار سٹےپ آپ لوگ آئیڈ کروں گا تینکیو فو و آچنگڈ this ویڈیو اب ماں خیال رکے کہ لازمی ف ruth اپلای کے ریلیجبل نہیں ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کرتا کہ کوئی اس کو فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ پر واشنگ پاکستان تینکیو سو مچ پاکستان